آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے محرم الحرام کا پہلا دن یکم محرم الحرام اللہ کریم گزشتہ سال کی کمی بیشیاں ماف فرمائے اور آنے والے سال کو ہماری لئے مبارک فرمائے یہاں اگر آپ غور فرمائیں تو یہ پہلا دن ہی قربانی سے ابتدا کرتے ہیں تحریک اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہے پھر اسی کا عشرہ وقت پر بات ہو سکتی ہے پہلے عشرے پر بات آئے یا دوسرے عشرے پر بات آئے لیکن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے دن اب جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں فاروق صحیح اور غلط کی پہچام کرنے ہوئے جنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرنے آپ نے اس عطا کی اتنی لاج رکھی اللہ نے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ جب کلمہ حق نصیب ہوا اس سے لے کر اس کلمہ شہادت تک جب آپ کی رودار دنیا سے پرواز فرمارے تھے حق و باطل کی ایسی تفریق فرمائی کہ کہیں کسی کو کوئی آمیزش کی گنجاش نہیں ملی ہمارے ہاں مغرب کی مثال دیکھتے ہم لوگ تھکتے نہیں ہیں انگلینڈ میں جارج ہفتم نے اپنے معاشی جو اس کی ٹیم تھی انہیں اس نے کہا کہ کوئی ایسا نظام لاؤ جس سے آمت الناس کی جو ہے وہ بھلائی ہو سکتے اور اس ٹیم کا جو ذمہ دار تھا اس نے قرآن و احدیث تک کا مطالعہ کی اقوام صاحب کا باقی جو دنیا کے ممالک میں نظامہ حیات ہیں انہیں اور قرآن اور احدیث اور سنت تک کی چیزوں کو مطالعہ کی پھر وہ جس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ قرآن کریم رہنمائی فرما رہا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ مخلوق کو عطا فرمایا اس کا نفاظ ایک ایک باریکی تک اگر کہیں مجسر ہے تو وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجم نظام حیات مخلوق کو عطا فرما جو نظام حکومت دیا جو انصاف دیا جو ویلفر سٹیٹ کے حصے دیے جو غرباء کی مدد کی جو مساکین کی مدد کی جو مخلوق کو انصاف دیا جو مسلم اور غیر مسلم پر جو اس کے حقوق کو فرائز کی ذہمہ داریاں ایک ایک باریکی تک جو وہاں نفاظ ہے اس نے وہ سارا کا سارا اٹھایا اور بادشاہ کے سامنے لے اور دوسری کوئی مثال نہیں تھی انہوں نے نافذ کیا اور یہاں زکاة یا صدقات کی بات آتی ہے اس کو انہوں نے ٹیکسز کے نام پر اپنی ضرورت اور اپنی مرضی کے مطابق نافذ کیا آج بھی اس وقت بھی جو انگلینڈ میں ایک عام آدمی کی بھلائی کا نظام ہے بے روزگار کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے جو بیمار کی مدد کی جاتی ہے جو پیدا ہونے والے بچے کو اس کی پڑھائی کے اور اس کے اپنے اخراجات اس کے بالدین کو دیے جاتے ہیں جو بیمار کی کے لیے ایک نظام ہے صحت کا اگر آپ اسے شارعہ کو متعلق کریں وہی ہے جو جارج ہفتم جو ہے وہ نافذ کر کے اور اس پر وہ مانتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام ہے جو ہم نے نافذ کی صدیہیں گزر گئے ہم جنہیں رینماد دنیاوی حصوں کا مانتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں جو اللہ کے حبیب کے خدام جو رست اختیار کی وہ درست ہیں یہی راز ہے آپ جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے نظام حجات میں وہ اصول جو قرآن و سنت سے ہیں وہ ان کا نفاظ معمولات دنیا کے لیے کر رکھا تو وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں پھر ملکی نظم و نس کے جو شبہ جاتے ہیں باقاعدہ فوج باقاعدہ پولیس جسٹس سسٹم فوج کے تحت جو بحری بیڑا چھونیاں ایک ایک شیئر کو آپ دیکھیں وہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام حکومت میں ملے یہ زمین کی ماب آج بھی جو نافت ہے یہ جو پیمانیں زمین کے ناپنے کی ہیں اور جو تقسیم ہیں اور جو نظم و نسک ہے یہ جو ہمارا جیسے آپ کہیں صبحی حصہ ہے پھر اس کے نیچے جو ڈسٹرک تک اور تحصیل تک اس سے آتے ہیں اور گورنر کا نظام ہے اور اسی نظام کو اگر وہاں سے آپ دیکھیں تو ہمیں ساری مثال یہاں ملتی یکم محرم الحرام کو جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے جو اللہ نے یہ عظمت اس دن کو عطا فرمائی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عظمت عطا فرمائی اللہ اس قصد کے ہمیں معاف فرمائے ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جس کی نشاندی یہ ہستیاں فرمائے جس کے حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی جسے ہمارے اللہ رب العالمین نے کلامِ ذاتی میں ہمیں عطا فرمایا ہماری ہاتھوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کے بالا خانوں میں سجائے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سینوں میں ہماری سوچوں میں ہماری حملوں میں جا سجے اللہ کریم میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو و آخر و دعوانان الحمدللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم